السلام علیکو ویلکوم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ میں آپ لوگ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگوں کو یہ سب کو ہی دیکھیں بہت کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ آج کل ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں اور ہم کن مسائل سے گزر رہے ہیں تو میں آپ لوگ کے لئے ایک واقعی ایک بہت زیادہ ریزنیبل پیسوں کے اندر ایک ویڈیو لانے کی کوشش کی ہے آپ لوگ کے لئے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ گھر بیٹھ ریٹس کا آئیڈیا ہو سکے اور آپ اچھے سٹور میں جا کے خرید سکے چیزیں یہ دیکھیں یہ آلیڈز تھے ہمارے پاس بائی ون گیٹ ون فری 500 روپیز میں ہمیں یہ دونوں بوٹلز ملی ہیں 130 گرام کی بوٹل ایچ ہے اور یہ بہت زیادہ ریزنیبل ہے اچھا میں لاز پر آپ کو یہ سٹور کی لوکیشن وغیرہ ہر چیز بتا دوں گی کہ یہ کہاں پر ہے اور آپ لوگ لازمی وزیٹ کے لیے آپ کو واقعی بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا ہم تو ہمیشہ کافی ٹائم ہو گئے کہ یہیں سے شاپنگ کر رہے ہیں یہ ایوہ کا بناسپتی آئل ہے یہ بھی کافی اچھا ہے یہ باقی آئل سے بہت زیادہ ریزنیبل پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا ایزی ٹو یوز بوٹلز میں پیکنگ بھی آتی ہے وہ بہت اچھی ہے میں اس ویڈیو میں کوش کروں گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کی پرائیس بتا دوں تاکہ آپ آئیڈیا کر سکیں کہ آپ کو ریزنیبل پرائیس کہاں سے مل رہی ہے اگر آپ کو اسٹور سے ریزنیبل لگے تو آپ یہاں پر لازمی وزیٹ کریے گا میں لازم پر سارا ایڈریس پر گئر ہے پراپ پر ہر چیز مینشن کر دوں گی یہاں پر ہر قسم کی ویرائیٹی موجود ہے آپ جو بھی جس بھی بجٹ میں خریدنا چاہئے آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک میکس براونی میکسز بھی کافی زیادہ پڑے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو دو ایمپورٹنٹس ہیں کیچپ اور مایانیز دو ایمپورٹنٹ چیز ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونی چاہئے گھر میں ہم نے شنگریلا کا کیچپ لیا تھا یہ ہمیں ملا ہے 400 روپیز کا 800 گرام والا پیکٹ اس کے علاوہ اگر مایانیز کی بات کیجئے تو مایانیز صرف ورصرف ینگز کی اچھی لگتی ہے ہمیں اور یہ ہمیں ملا تھا 1 لٹر والا پیک 640 روپیز کا اس کے علاوہ یہ سپیگٹی ہمیں ملی تھی 114 روپیز کی بیک پالر کی میکرونی کا پیک ہے ہمیں 120 روپیز کا ایچ ملا اس کے بعد یہ سالٹ 70 روپیز ایچ اس کے بعد اگر ہم یہاں پر نیشنل کے مسالوں کی بات کریں تو میں یہاں پر ایک وقت کی آپ کو ریزنیبل پرائیس میں یہاں پر اگر آپ بتاؤں تو نیشنل کی ایک نیو پیکنگ آئے جس کے اندر 4 کے 4 ساشیں ہمیں ایک ساتھ ایک ہی باکس پر مل رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں 100 روپیز سیو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ریٹیل ویڈیو بنا کر گھر میں آپ کو یہاں پر شو کر دی ہے یہاں پر میں نے اٹیچ کر دی اس میں ہمارے پاس 4 پیکٹس ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ان 4 پیکٹس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس بریانی مکس ہے نیشنل کا بریانی مکس آپ کو بتا ہوگا یہ ایچ پیکٹ 100 روپیز کا ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کورما مسال ہے بریانی مکس کورما مسال ہے اس کے علاوہ اور کونسا ہمارے پاس میرے خیال میں یہاں پر ہے کرائی گوشت ہے اور اچاری گوشت ہے یہ چار پیکٹس ہمیں صرف اور صرف 300 میں ملیں اگر ہم بزار سے لیدہ لیدہ ہی نہیں لیں گے تو یہ ہمیں ملیں گے 400 روپیز کے ایسے ہمیں اکٹھی پیکنگ میں 300 روپیز کے ملے ہیں تو یہ اچھی خاصی سیونگ ہے ہماری کیونکہ آپ کا بتا ہے مسالے تو بار بار یوز ہوتے ہیں جو ختم ہی رہتے ہیں ہمیشہ تو یہ کافی اچھی سیونگ پرائس میں ہمیں ملا تو آپ یہ ضرور لیں ہم نے یہی کوشش کیا کہ ہم صرف اور صرف بیسک چیزیں ہی لیں جو واقعی بہت امپورٹر ہیں اور ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور ان کی پرائس جاننا کافی زیادہ ضروری ہے تو میں نے پوری کوشش کی آپ کو وہ ساری چیزیں دکھانے کی اور ہر چیز بتانے کی ہر چیز کی ڈیٹیل بتانے کی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پیس سیف کرتے ہیں ریڈ لو بیا 500 گرام ہمیں ملا ہے یہاں پر 300 روپیز کا وائٹ چینے 500 گرام ہمیں ملا ہے یہاں پر 144 روپیز کے بہت ہی اچھا ریڈ سا دال بھی ہمیں 144 روپیز کا ہی ملا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور کیا ہے سغاری ڈالوں کے میں آپ کو پروپر بتاؤں گی ریڈ سوگیرہ یہاں پر تاکہ آپ لوگے لئے یہ چیزیں ہیلپ فل رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ ریڈیل ریڈ یا مصر ہمیں ملے ہیں 3 20 روپیز کے 1 کیجی اور اس کے دال مسور جو ہمیں ملی ہے 1 کیجی 670 روپیز کی آگے چلیں اور باقی جو ہم یہی دالیں کھاتے ہیں ماش وغیرہ ہم اتنی خاص پسند نہیں کرتے تو پرام لاتے بھی نہیں ہیں اس کے بعد یہاں پر وائٹ پیپر ہمیں 100 گرامز ملی ہے 340 روپیز کی اور اب باقی آپ ہمیں ضرور سجیست کریے گا کہ کیا ہم لوگ ریزنیبل چیزیں نہیں ہے یا آپ لوگ اور بھی کہیں سے زیادہ ریزنیبل لیتے ہیں تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے بلیک پیپر ہمیں ملی ہے یہاں 140 روپیز کی اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے وائٹل ٹی ہمیں ملی ہے 780 روپیز کی اور اس کے ساتھ یہ بریانی مسالہ مکس ملی ہے ہم نے چھوٹے والے پیکس ہی لیے 40 روپیز والے گلوکو بسکٹ کی 40 روپیز والے پیکٹ ہیں اور اور یور تک یہ 40 50 روپیز کا ایک پیکٹ ملتا اس کے علاوہ یہ 30 روپیز کی ایچ ملی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ یہ ہمارے پاس برین برید تھی جو کہ ہمیں 210 روپیز کی ملی اور یہ بہت زیادہ فریش تھی اس کے علاوہ یہ پکوڑیاں بھی کافی فریش ہوتی اور اس کا ایچ پکٹ ہمیں ملی 180 روپیز اس کے علاوہ یہ لوگ کی کچھ چیزیں تھی جو لوگ مطلب سکول بغیرہ کے لئے لے بہن اور باقی جو ایمپورٹنٹ کیچیں کی چیزوں میں سیادہ فوکس کر رہی تھی کہ وہ ہی زیادہ چیزیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ میں شوٹ کر سکوں زیادہ آپ دکھا سکتا کہ آپ کے لئے کافی حلیفل رہے اور جو تھی مطلب چیز بغیرہ جو ہوتی میں آپ کو دکھا سکوں اس کے علاوہ ہی نوڈلز تھے مطلب آپ وہ ہی جو کھاتے وہ لیں انہوں نے ہمیشہ ایک نیا فلیبر لینا ہوتا اور وہ اچھا نہیں نکلتا انہوں نے ابھی بھی ایک نیو فلیبر لیا تھا جو اچھا نہیں نکلتا اور نوڈلز کو اپوائیڈی نظر آئی نا وہ اکنومکل ہی نظر آئی مطلب آپ کی مرضی آپ مہنگا بھی خریج سکتے ہو لیکن یہاں پر بہت ساری اکنومکل ہیں اس کے بعد میں اگر آپ ٹاؤنشپ یا جہور ٹاؤن میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ سٹور بہت آسانی سے یہ یورو سٹور ہے ہمارے گھر کے پاس ہی تھا تو ہم یہی شاپنگ بیرا کرتے زیادہ اور اس کے بعد ہمارا یہ ٹوٹل بل بنا تھا گیارہ ہزار پانس سولہ روپے کا یہ خوبصہ کہ آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں thank you so much